جس نے کٹے اس دیش میں مسلمانوں کے حق ٹھیک ہے اس میں دیکھئے میں اس بات پر کوئی بحث نہیں کر رہا کہ میں سانسد ہوں یا کیا ہوں یا میں کیا میں تو صرف جو اپنے ایمان کی بات تھی جو مسلمانوں کی خواہش تھی اس کا اظہار کیا تھا کہ بھئی اس میں گورنمنٹ کی کیا رائے ہیں تو اتنا پوچھا تھا گورنمنٹ کہے تھی کہ بھئی اس میں ہماری بلکو ختم رہے نہیں بات ختم ہو جاتی ٹھیک ہے ماجید حیدری صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے مانگ سیاسی ہے پھر میں پریم شکلہ جی اور اونی جیش کے بات چلوں گا جی چورسیہ صاحب یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ صرف دیش نہیں دیکھتا وشو بھر کے لوگ دیکھتے ہیں اس لئے بڑے سوچ سمجھ کے اس معاملے پر ہر ایک کو بات کرنی چاہیے میں تو ان دو پنتیوں سے شروع کروں گا کہ سنگ کرے تو چمتکار مسلمان کرے تو ایف آئی آر یہ بھی ایک ہندو اگوان کے اوپر بنا ہوا ہے ماجید حیدری کوئی اچھا اچھا وہ لے آتے آپ کوئی اچھا ادارن لے آتے کیا اس ٹائم پہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خطرہ نہیں ہے کیا وہ کام نہیں روکا جانا چاہیے اب جو حالات دیش میں بنائی رہی ہے باجپا مجھے لگتا ہے آگلے سال ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ مسلمانوں نے ایک اپلیکیشن دیئے کہ ہمیں سانس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے آپ جب مندر کا نرمان کر سکتے ہیں ہم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ کرترم سانس لے رہے ہیں آپ کرترم سانس لے رہے ہیں کہ کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور اس ہوا میں بیٹھے ہوئے جہاں سے آپ نے کشمیری پنڈیتوں کو مار مار کے بھگا دیا اسی ہوا میں بیٹھے ہوئے نا ورنہ یہ سانگیت ہے چلنے نہ بیٹھے ہوئے جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے ہم تو شکر کرتے ہیں کرونا آیا ہے ماسک لگا کے چھپا دیتے ہیں اپنا مو شکر ہے کرونا آیا ہے ہمیں ماسک پہننے کا موقع ملا ہمارا مو چھپتا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے یہ سنگیتوں سڑک پہ چلنے نہ دیں